موسیقی ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک خاص انسان کو ایک خاص ایک بہت بڑے انسان کو آپ کے ساتھ پیش کیا جائے آپ کے سامنے اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بتایا کہ حبیب ولی محمد پاکستان کی پاکستان کی میوسک انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام جنہوں نے غزل گائی کی میں اور پاکستان فلم میں ایک پلی بیک سنگر کی طور پر ایک بہت بڑا انہوں نے نام کمایا اور ہم تمام لوگ ان کے بہت سے گانوں سے واقف ہیں آج جانے کی ضد نہ کرو اور روشن رکشہ اور زمین کی گود رنگ سے اور امانگ سے اور ایسے بے شمار ان کے گانے ہیں بے شمار ان کی غزلیں ہیں اور خاص طور پر مرزا غالب کو اور بہادر شاہ زفر کو انہوں نے جس طرح سے جس طرح سے انہوں نے گایا وہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے اور تو ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے رزوان حبیب ولی محمد موجود ہیں جو کہ اب یو ایس کے اندر ہی سیٹل ہوتے ہیں اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں اور آپ ہمیں ریڈیو آزاد کے فیس بک پیج کے اوپر یہ انٹریویو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا اگر رزوان ولی محمد کا اگر میں تعروف کراتے چلوں تو ایک بہت ہی خوبصورتی سے اپنے والد کی لیگسی کو جس طرح سے آگے یہ لے کر چل رہے ہیں وہ یقیناً قابل تعریف بات ہے اور خود اپنی بھی ان کی لائٹ اور سمائی کلاسیکل میوزک میں ان کی ٹریننگ ہے اور ایک بہت بڑا ان کا ایک سفر ہے میوزک کے دنیا کو لے کر تو اس کے اوپر آج تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے اور ان کے والد حبیب ولی محمد کی کچھ باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو رزوان حبیب ولی محمد صاحب اسلام علیکم and welcome to ریڈیو آزاد والیکم سلام جی سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ریڈیو آزاد کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں یہاں آ کر اب کچھ تھوڑے گفتگو کر سکوں اور آپ سب لوگوں کو پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ساری ڈیفنس ڈے مبارک سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی مصروف زندگی میں سے تو سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے آپ کے حال احوال کیسے ہیں اور اس پنڈیمک کے دور میں زندگی کیسے گزرے گیا جی ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ بلکل سب خیریت سے ہیں اور بس گھر میں بیٹھے ہیں زیادہ باہر نہیں نکل رہے ہیں پروٹیکشن لے رہے ہیں اور جو زندگی کا جو کاروبار ہے وہ بس معمول ہے چل رہا ہے یہ پہیہ چلتا رہے تو ہی اچھا رکھتا ہے ہم پہیہ بڑا بہت نقصاندے چیز ہے یہ سب میں نے جس طرح اپنے انٹرو میں بتایا ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ پسابزادیں ہیں حبیب ولی محمد کے ان کے بہت خوبصورت ملی نغمیں اور قومی ترانے اور ان کی غزنیں سن سن کے ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جانا چاہوں گا کہ اتنے بڑے ایک انسان کا بیٹا ہونا یہ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو اور آیا کہ یہ ایک آنر کی بات ہے یا ایک 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 ایکسٹرا رسپانسیبیلٹی ہے یہ ایک 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 ایکسٹرا برڈن ہے جس کو آپ ہمیشہ کیری کہتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ جی سب سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لئے تو بہت بڑی ایک ایک آنر کی بات ہے کیونکہ جب ہم جاتے ہیں کہیں پہ یا پرفارم کرتے ہیں سٹیج پہ تو لوگ بڑی رسپیکٹ فولی ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے اور اس سے زیادہ جو میرے لئے جو ایک آپ سمجھ لئے کہ برڈن ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا نام میرے پیچھے ہے اس کی رسپونسیبیلٹی جو ہے بہت بڑی ہے وہ میرے لئے نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے صحیح تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ ایک یہ ایک ٹیگ ہے جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا رہے گا چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جی بالکل یہ ایک طریقے سے میرے ساتھ ساتھ ہی چلے گا بات یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ان سے کمپیر کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بھئی پلیز مجھے کمپیر نہ کریں کیونکہ ان کی ایکسپیرینس اور میری ایکسپیرینس بہت ڈیفرنٹ ہے مجھے اپنے میرٹ پر کریں مطلب کہ جج کریں بلکل ایسی ہونا ایسی چاہیے لیکن ہم ایک آئیڈیال ورلڈ میں انپورچلیٹلی نہیں رہتے تو سر میں اس سے پہلے کہ ہم حبیب والی محمد کی بات کریں کیونکہ ان کو تو بہت سے ہم لوگ جانتے ہیں لیکن ہم خاص طور پر آپ کے بارے میں تھوڑا سا مزید جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے آپ کی پرورش کہاں پہ ہوئی اور ایڈوکیشن کا اگر آپ بتا سکیں اور خاص طور پر میں جاننا چاہوں گا جو آپ کی جو میوزیکل جرنی ہے اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہیں جی میری پیدائش کراچی پاکستان کی ہے وہیں میں پلا بڑا سکولنگ ہوئی سکولنگ ہونے کے بعد اس میں اس دوران میری سیمی کلاسیکل ٹریننگ بھی ہوئی میرے والد صاحب کے طرح پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر میں امریکہ آ گیا اور آپ کی شہر میں تھا دس سال آپ کی شہر میں رہا ہوں وہاں سے یونیورسی آف ٹیکسس ایٹ ڈیلس سے میں نے بی ایس ان اکاونٹنگ کیا ہے میں نے ڈگری لی ہے اس کے بعد پھر میں وہاں سے موو ہوا کالیفورنیا تو اب میں کالیفورنیا میں ہوں بیس پچیس سال سے کیا بات صحیح ویسے مجھے بڑی ایک عجیب سا اتفاق لگا کہ آپ بھی اسی انیورسی سے گریجئٹ ہوئے ہیں جسے میں آج چند سال پہلے میں گریجئٹ ہوا ماشاءاللہ اوپر بھی یہ کہ میں بالکل اس کیمپس کے قریب ہی آس پاس ہی میں میں کہی رہتا ہوں تو بڑی اتفاق کی بات ہے کہ کیسے جوٹس ملتے ہیں تو ہم دونوں علمنا ہیں یہ بات دلکل 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 دلستہ صحیح تو اب اگزیکلی اگر آپ تھوڑا بتا سکیں کہ یو ایس آپ کب آئے اور مسلسل آپ یہیں پہ ہیں پھر جی یو ایس 1983 میں میں آیا تھا اور مسلسل یہیں ہوں لاؤس انجلز میں مقیم ہوں میں صحیح صحیح اور صرف کہ جو آپ کی میوزیکل جرنی ہے اس پہ اگر آپ ہائی لائٹ کر سکیں کہ کہاں سے شروع ہو آر یا کونسا وہ ایسا پوائنٹ تھے جب آپ کو لگا کہ آپ کے اندر بھی ایک موسیقار پایا جاتا ہے اور آپ کے اندر بھی وہ جلس ہی منتقل ہوئے ہیں جو کہ آپ کے آپ کی فیملی میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں جی بچپن سے ہی میرے والد صاحب کو تمہیں سنتے ہوئے آیا ہوں ان کی میوزیک جو کان میں رہی ہے میری بچپن سے اس کے بعد تھوڑے عرصے میں ایک زمانے میں سوہیل رانا صاحب پروگرام کرتے تھے کراچی ٹی وی سے کلیوں کی امالہ ساتھ سروں کی دنیا کے نام سے پھر وہ ہو گیا اس میں میں ان کا پائنیر بیچ تھا وہ زمانے میں میں نے ان کی کامپٹیشن بھی ہوئی تھی تو اب مجھے فرس پرائز ملا تھا تو وہاں سے جنری شروع ہوئی پھر لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا پھر والد صاحب کے تھوڑے سی ٹریننگ ہوئی میری تھوڑی راگ راگنیوں میں سر کے پریکٹیسز وغیرہ اور تھوڑے کلاس موسیق وغیرہ ان میں ٹریننگ دیا کیسے لفظوں کو کہنا چاہیے غزل میں کیا کیا خیال رکھنا چاہیے غزل کی گائی کی میں تو وہ ٹریننگ کے بعد پھر اس کے بعد میں خیر پاکستان میں جب والد صاحب کے محفلوں میں میں بھی شرکت کرتا تھا وہاں پر جب ان کے محفلے ہوتی تھی اس میں گانے میں تھوڑے دو تین گانے پیش کرتا تھا ان کے محفل میں پھر اللہ تعلیم کے لئے یہاں آیا تو انڈیویجل طور پہ بھی میں نے ڈیلس میں اوکلاہوما ہیوسٹن اور دیگر سٹیٹس میں بھی میں پرفارم کرتا رہا اور ابھی بھی کر رہا ہوں کینیڈا بھی جا چکا ہوں میں کیا بات ہے صحیح یہ جو آپ نے بات کی کلیوں کی مالا یہ غالباً وہی پروگرم نہیں ہے جسے نازیہ حسن اور زہیب خان جیسے یہ پوری پوری لوٹ وہاں سے نکلتی ہم پائنئر تھے نازیہ حسن تھی فاطمہ جعفری تھی افشان احمد تھی میں تھا اور کافی دوسرے بھی ہمارے ساتھ بچے پارٹسپیٹ کرتے تھے وہ ہی پروگرم ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی تھا کہ ایک عرصے تک یا کئی ان کے پروگرامز میں رونہ لیلہ اور جمیل الدین آلی جیسے جو شورا تھے بہت بڑا نام وہ بھی اس پروگرام کا حصہ تھے جی حصہ تو نہیں تھے اس کے جب یہ کامپیٹیشن ہوا تھا سویل رانہ نے کیا تھا پی ٹی بی کے طرف سے تو اس میں رونہ لیلہ جی تھی جج جمیل الدین آلی اور منصور بخاری اف ایم آئے ان تینوں ججوں کو میرا بیگراؤنڈ نہیں بتایا تھا سویل صاحب نے جب ہر پارٹسپیٹ نے اپنا پنا گانا پیش کیا اس کے بعد انہوں نے تینوں نے مل کے مجھے فرس پرائز دیا ٹروفی تھا جس پہ لکھاوہ بھی ہے کہ فرس پرائز ہم ہم کامپیٹیشن فرم پی ٹی وی اب تک میرے پاس ہے وہ ٹروفی کیا بات وہ میری اچیومنٹ تھی صحیح اور یہ کتنی سال کی آپ کی عمر تھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بارہ یا تیرہ سال کا ہوں گا اس وقت اگر اس ایسی عمر میں آپ کے اوپر پی ٹی وی اور ایسے لیجنڈز کی مہر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ موجود تھا اندر اس وقت جو کہ پھر دنیا نے دیکھا اور بعد میں وہ سامنے آیا جی بس یہ تو اللہ کا کرم ہے جی بلکل اچھے سر میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تھوڑے سے والد کی اگر بات کرے میرا خیال ہے کہ ان کی جو ٹائم لائن ہے یا ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان سے تو ہم کسی نہ کسی طور پر واقف ہیں لیکن میں یہ جانا چاہوں گا کہ حبیب ولی محمد کے گھر میں پرورش پرورش آپ کی ہونا اور ان کے گھر میں رہنا وہ کیا ایکسپیرینس تھا یعنی کہ گھر میں حبیب ولی محمد ایک ایسے انسان تھے اور کیسے باپ تھے بہت لونگ فادر تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کی جو حیثیت کے مطابق ہمیں ہر چیز انہوں نے دیا ہمیں کوئی الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں تھی پلے بڑے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے چچزاد بھائی چچا چچیاں سب ساتھ تھے تو بڑے اچھے دن تھے وہ اور انہوں نے جو ان کی جو ان کی حیثیت میں تھی ان کی جو capabilities میں چیز تھی انہوں نے پوری طریقے سے ہمیں پروائیٹ کیا ہر چیز کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونی دی ماشاءاللہ صحیح اور میری وجہ یہی تھی کیونکہ اکثر یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے آپ کے جو بانو کچھیا اردو عدب کا ایک بہت بڑا نام تو وہ ایک دفعہ اپنے انٹریویو میں وہ اشواق احمد سے پوچھتے ہیں کہ اشواق احمد آپ اتنے بڑے ایک رائٹر ہیں اور مصنف ہیں اور ایک بہت چھناور درخت ہے تو اس کے نیچے جو اس کی اولاد ہے جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بعض اوقات وہ اس طرح سے پھل پھول نہیں پاتے کیونکہ کتنا بڑا اوپر ایک شلٹر موجود ہوتا ہے تو کچھ ایسی صورتحال تھی یہ جو ایک چیلنج ہوتا ہے ایک لیجنڈ کے انڈر زندگی گزارنے کا یا یہ اس کی چھاپ آپ کے اوپر کبھی محسوس کیا آپ نے جی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بلکل یہ چھاپ تو موجودی ہے لوگ مجھے میرے والد صاحب کے برابر میں جو ہے وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا حالانکہ بہت اچھی فیلنگ ہے یہ مگر بہت بڑی رسپانسبلیٹی بھی ہے یہ نہیں بہت 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 ایزی صحیح صحیح ٹھیک تو اگر تھوڑی سی بات کریں جو حبیب ولی محمد کی جو ایک میوزیکل جرنی ہے اس کی اگر کچھ ہمیں آپ ہائیلائٹس بتا سکیں ممبئی میں ہوا تو وہاں پہ ان کو اپنا نام تبدیل کر کے جانا پڑا اور کیونکہ گھر والے اور فیملی کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ اس انڈسٹری کا یا اس کام کا حصہ ان کو بننا چاہیے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے جب وہ سکول وغیرہ میں تھے ان کو تو جنون کے حد تک شوق تھا میوزیک کا تو وہ جو ان کو پاکٹ منی بھی ملتی تھی ممبئی میں وہ پاکٹ منی بھی وہ جا کے اختادوں کو دیائے کرتے تھے کیوں ان کو سکھاتے تھے اور چھپ چھپ کے جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے موسیقی کا پڑھائی کے ساتھ پھر ایک آل انڈیا کمپٹیشن بھی ہوا جس میں بارہ سو کنٹیسٹنس تھے اس میں دوسرے بھی مکیش جی اور دوسرے بھی سب آٹیس تھے مگر ان کو نوشہ دلی صاحب اور جو جج تھے انہوں نے ان کو پہلا پرائز دیا تھا جب ای 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 انڈیا نے ان کا ایک وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ریکارڈ ریلیس کریں گے پھر بات یہ تھا کہ فیملی کی طرف سے بہت اپوزیشن تھی وہ چاہنی رہے تھے کہ یہ آٹس این انڈنٹینمنٹ کی شعبے میں آگے بڑھیں وہ چاہ رہے تھے بزنس میں زیادہ حصہ لیں اس میں زیادہ ٹائم سرف کریں تو انہوں نے چاہا کہ فیملی کو پتا نہیں چلے اس لئے انہوں نے انیشلی انہوں نے اپنا نام بدل کر کمل روئے رکھا تھا آجہ جی ابھی تک ریکرڈ میرے پاس ہے اس پر لکھا ہو ہے کمل روئے ان کا جو پہلا ای 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 انڈیا نے جو ریلیس کیا تھا پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ آگئے ایم بی اے کرنے کے لیے سیرکویس یونیورٹی نیو یوک میں یہاں سے اعلیٰ تعلیم لے کر پھر واپس انڈیا گئے اور پھر انہوں نے یہ اپنا شوق پورا کیا کرتے رہے پھر اس کے بعد مائیگریٹ کر گئے پاکستان وہاں پر انہوں نے اپنے جو کیریئر ہے میوزیکل کیریئر جو ہو بھی ان کا تھا وہ انہوں نے کنٹینیو کیا اور کچھ پی ٹی وی کے طرف سے انہوں نے کافی گانے انہوں نے ریکارڈ کیے ملی نگمے کیے اس کے بعد فلم میں بھی ان کو موقع ملا فلم میں بھی کافی ان کے گانے مشہور ہوئے اس طرح سے پھر ایک ارسے کے بعد وہ ریٹائر ہوگے امریکہ آگئے بزنس سے ریٹائر ہو کر امریکہ آگئے مگر میوزیکل ان کی جو خوابی تھی وہ کنٹینیو انہوں نے کیا امریکہ آگے بھی انہوں نے ترو آؤٹ امریکہ آنڈ کینیڈا انہوں نے کافی ٹور کیے جن میں میں نے بھی تھوڑا تھوڑا حصہ لیا جتنا موقع ملا میری مصروفیات سے ٹائم نکال کر ان کے ساتھ میں جاتا رہا ان کے شوز میں پروفارم بھی کرتا رہا میں کھیک اچھے یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ کبھی بھی انہوں نے شاہد میوزیک کو فول ٹائم اوکیپیشن کے طور پر یا شعبے کے طور پر نہیں اپنایا تو بزنس ان کا ساتھ ساتھ چل رہا تھا ساری عمر تقریبا جی ریٹائرمنٹ تک تو ان کی بزنس چل رہا تھا جب وہ موو ہوئے امریکہ جب تک تو وہ بزنس میں ہی تھے اور میوزیک کو ہابی بنایا تھا انہوں نے پیشن تھا ان کا اس لیے لیکن یہ جو وہ غزلیں گا رہے تھے بہادر شاہ زفر کی اور مرزا غالب کی اور فلم جو گائیگی کہا رہے تھے اس کے لیے تو مجھے جان تک میں سوچتا ہوں کہ بڑی تردد کی ضرورت ہے اس میں ریاضت کرنی پڑتی ہے وقت لگانا پڑتا ہے تو یہ سارا کچھ وہ کب سیکھتے تھے یا وہ ساتھ ساتھ سیکھتے تھے کیسے وہ منیج کر رہے تھے دونوں جو نجھے جب وہ انڈیا میں تھے تو انہوں نے لطافت حسین صاحب کے ساتھ ٹریننگ لی کلاسیکل میوزک کی اللہ رکھا جو طبلہ نواز ہیں ان سے سیکھا انہوں نے بیٹس وغیرہ طبلہ وغیرہ بھی سیکھا انہوں نے پھر ان کی یہ تعلیم تو جاری تھی بزنس کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ پھر جب پاکستان آئے تو استاد حامد حسین سے شاگردی کی انہوں نے انہوں نے سال و سال سیکھتے رہے کلاسیکل میوزک اور کافی بندشیں وغیرہ بھی انہوں نے سیکھی ہیں اور گائی بھی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ ہے بلکہ بلکہ میرا خیال ہے کہ بلکہ سننے والے بھی ہم سب لوگ جو مرزا غالب اور بہادر شہد زفر بھی ان کی ایک خاص کیسٹ بھی انہوں نے نکالی جو کہ غالباً شروع میں نہیں چل سکی لیکن اس کے بعد میں جا کے کچھ اس کی بھی کہانی ہے جو کہ بڑی ان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب انڈیا میں تھے وہ تو بہت مشہور ایکٹرس تھی مینہ کماری وہ ان کی فین تھی تو اس زمانے میں ریڈیو سی لون سے کیونکہ وہ ان کی فین تھی تو ان کو بار بار ان کے جو گانا تھے بادر شہد زفر کے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں یہ سارے گانے وہ چلاتی تھی تو اس سے ان کو پوش ملا اور جب پھر اس کے بعد حبیب صاحب کا جو نام ہے وہ پبلک میں مشہور ہوئی پھر صحیح صحیح حبیب ولی محمد اگر ایک موسیقار سے دوبارہ تھوڑا سا کر پیچھے ہیں ایک فادر کے طور پہ والد کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی دو تین ان کی ایسی خوبیاں جن کو اب بہت سر آتے ہیں بہت اپریشیئیٹ کرتے ہیں جن جو لگا کہ یہ دو خوبیاں جائیں ہیں صرف میرے باپ میں ہیں باقی مجھے دنیا کے کسی انسان میں نظر نہیں آئی پہلی بات تو مجھے ایک ان کی بہت اچھی چیز کوالٹی لگتی تھی کہ جب وہ پی ٹی وی وغیرہ میں یا ریکارڈ کے لیے جاتے تھے ویڈیو ریکارڈ شوٹ کے لیے تو بہت سوبر ڈریس ہوتے تھے صحیح بلکل ان کا بلکل سوبر ڈریس ہونا پھر ان کا ایک اور بہت اچھی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دے کوئی نیا گانا اگر آپ نے سیکھا ہے جب تک اس کو گھول کے پی نہ لو نیکسٹو یور نیچر نہیں بنا لو ڈو نوٹ اٹیمٹ آن دہ سٹیج کیا بات وہ پرفیکشنس تھے ہمیں بھی ہمیں بھی بڑی ڈاٹ پڑ جاتی تھی جبکہ ہم اگر کوئی تھوڑا کچھاپن ہو اور ہم نے پرفارم کر دیا کہیں پہ تو بہت ناراض ہوتے تھے وہ نہیں نیکسٹو نیچر ہو جائے اس کے بعد پرفارم کرو اس چیز کو تو پھر آپ اس میں ایکسلنسی کے لیول تک ہمیشہ آپ جانا چاہتے ہیں اور بلکہ یہ ڈریسنگ کی آپ نے بات کی بلکل میرا خیال ہے کہ بلکل بجایا ہے یہ بات کیونکہ جتنے بھی ان کے جو جو سولو پرفارمنس ہے جہاں پہ وہ بڑی ان کی بہت ایک اچھی ایک گیٹ اپ ان کا آتا تھا اور بڑی سوبر ان کی ڈریسنگ تھی بلکل اجو صاحب میں نے یہ شاید پہلے بات کا ذکر نہیں کیا لیکن پروگرم میں سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم ساتھ ساتھ آپ سے ہم کچھ لائیو سننے کی بھی فرمائش ضرور کریں اور میرا خیال ہے کہ حبیب ولی محمد کی بات ہو رہی ہے تو بہت سے آپ نے ان کی گانے جو ہیں وہ ری ڈو کی ہیں کچھ ان کو ایک نیا فلیور دینے کی کوشش کی ہے تو اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ ایک کوئی ان کا جو ملی نغم ہے اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کیونکہ یوم دفاع ہے ڈیفینس ڈی ہے اور ایک بہت ہی سنٹیمنٹل قسم کا یہ دین ہے تمام پاکستانیوں کے لیے اس مناسبت سے اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں تو ضرور یہ ایک ان کی گائیو ہی بہت اچھی جو ملی نغمہ ہے اور جو بہت مشہور ہوا ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ لوگ کی یاد سے بلکل سر میرا جانتا خیال ہے کہ سر آپ یہ روشن رکشہ ہمارے لیے پرفارم کریں گے جی آپ نے صحیح گیس کیا روشن رکشہ یہ ان چند گانوں میں سے ایک ہے جو کہ زبانے زدیام ہیں بہت ہی بہت ہی پیارے یہ گانے ہیں تو اس کو آپ ضرور ہمارے ساتھ سننے والوں کے لیے ساتھ شیئر ضرور کریں سر جی ملاحظہ ہو روشن و رکشہ نئی ارو تابان پاکستان رہے روشن و رکشہ نئی ارو تابان پاکستان رہے جب تک سورج چاند ہے باقی جب تک سورج چاند ہے باقی جب تک باقی جہان رہے جب تک باقی جہان رہے روشن و رکشہ نئی ارو تابان پاکستان رہے موسیقی موسیقی پاکستان کا گوشہ گوشہ گلی گلی آباد رہے پاکستان کا بچہ بچہ شاد رہے آزاد رہے آنکھیں ہوں خوابوں سے روشن سینوں میں ایمان رہے آنکھیں ہوں خوابوں سے روشن سینوں میں ایمان رہے روشن و رکشان نیر و تابان پاکستان رہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت شکریہ اور میرا خیال ہے کہ جو اپنے ٹریک پر گایا ہے پورے اس کے ایک طرح سا اورکیسٹر کے ساتھ وہ سے اور یہ نکھر کے باہر آیا جی الحمدللہ بہت شکریہ باہر ساتھ شیئر کرنے کا اچھے تو میں ڈیفنس ڈے کی تھوڑی سی بات سوئی تو بلکہ آج بارے کولر نے بھی صبح کہ ہمیں ڈیفنس ڈے کو یاد کرنا چاہیے اس کا جو بھی ایک ہسٹاریکل سگنیفیکنس ہے اس کو تو میں پوچھ رہا چاہوں گا کہ ڈیفنس ڈے کے ساتھ یا انیس سو پینسٹ کی جنگ کے ساتھ کوئی کوئی ایسا تعلق کیا آپ کی اس وقت کے ساتھ جی اس وقت تو میں بہت چھوٹا تھا یہ آپ یہ ان کے بات کرنے میں بھی میں ہوں گا چار پانچ سال کا تو ایسی مطلب کہ ایک آئیڈیا ہے بٹ کوئی ایسی کوئی سپیسیفک میوری نہیں ہے بلکل صحیح ہے مان لیا چار پانچ سال کے بچے کو اس طرح ایک میمریز ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن یہ جو گانے تھے یہ جو بھی آپ نے روشن رکھ جانگ آیا ہے زمین گھو درنگ میں اور اس طرح کے ایک اور ان کا گانہ تھا اے نگار وطن بہت خوبصورت وہ گانا ہے جب بھی یہ گانے اور یہ ملی نغمیں سنے تو ان کی جو لیرکس ہوتے تھے وہ بہت ہی آسان ہوتے تھے اور بہت ہی فلو میں جاتے ہوئے محسوس ہوتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک زمانے میں جب یہ میوزک کمپوز ہوتی تھی جب یہ اس وقت شاعر جو بیٹھے ہوتے تھے وہ میوزک ڈائریکٹر آرٹسٹ اور لیریسسٹ کے ساتھ مل کر یہ ایک کامبینیشن ٹیم وک ہوتی تھی جو کہ آج وہ موجود نہیں ہے آج تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس جو نظر مل گیا پویٹری وہ کوشش کرتے ہیں اس کو دھن میں ڈھالنے کی اس وجہ سے وہ اس زمانے کی محنت اور اس زمانی کی جو وہ کابشے تھی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی بلکل اور میں یہی مجھے لگتا کہ آج بلکہ آج ہی بہت سے گانے ریلیز ہوئے اس کی سبتمبر چھے کی مناسبت وہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے لیرکس کو بڑی مشکل سے بس اس کو ریدم میں لانے کے لیے انہوں نے بس فٹ ہی ہوا آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ جو محنت اور وہ جو ٹائم جو ہمارے جو بزرگوں نے سپنٹ کیا وہ آج وہ آپ کو نظر نہیں آرہی ہے بہت کم نظر آرہی ہے اور بلکہ میں اردو کے بڑے مشہور شاعر ہمارے منیر نیازی وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب لہور پی ٹی وی کے دفتر میں یا ریڈیو پاکستان کے ا در آفیس میں وہ بیٹھی ہوتے تھے اور مالشیہ بیٹھے ہوئی ہے اور ان کو دبایا جا رہا ہے اور پاؤں پہ مالش کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ پھر لیرکس دے رہے ہوتے تھے اس وقت موقع پہ تو وہ ایک مجھے تھوڑی سی جو آپ نے بات کی نا کہ کمپوزر بھی ہے اور ڈائریکٹر بھی ہے اور گانے والا بھی ہے وہ انتصاروں کی محنت اس میں وہ نظر آتی ہے بالکل جی جی بالکل تو سر یہ تھوڑا سی آگے آگے بڑھیں گے بات میں آخری ایک دو باتیں میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اب کافی سال ہوگے والد سے بچھڑے ہوئے تو کبھی زندگی کے موقع پہ ان کی بہت کوئی یاد آئی ہو اور لگا ہوگا یہاں پہ اگر والد صاحب ہوتے تو کیا ہی بات تھی جی بالکل ایسے میرے زندگی میں ایسے دن آئے بہت ریسنٹلی آئی تھی جب میں کینیڈا پرفارم کرنے کے لیے گیا تھا ٹورنٹو جنید زبیری صاحب تھے ہمارے سپانسر جنہوں نے ارینج کیا تھا پبلک پروگرام صحیح آپ یقین کیجئے گا کہ جب میں مجھے میرا جب انہوں نے میرا نام اناؤنس کیا اور جب میں سٹیج پہ آیا تو ہاؤس فل تھا صحیح اور بہت ویلکم کیا لوگوں نے اور یہ آپ یقین کریں کہ پہلے گانے سے لے کر آخری گانے تک میرے لوگوں نے میرے ساتھ گایا ہے ساتھ ساتھ سنگھ آلاؤنگ کیا ہے تو ڈیٹ وز مائی بگ اچیومنٹ اگر اس وقت میرے والد صاحب ہوتے تو بہت خوش ہوتے بلکل بلکل یہ بلکل سوچا جا سکتا ہے اور سر یہ جو آپ کی اپنی جو جرنی ہے موسیکل جرنی تو یہ کوئی خاص میں نے پہلے بھی پوچھا آپ سے لیکن اگر آپ تھوڑا سا الابرائٹ کر سکیں کہ کوئی عمر تھی جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کے اندر بھی ایک آرٹسٹ موجود ہے جس کو پرسیو کرنے کی ضرورت ہے اور جب آپ اس لائن کی طرف آئے تو کتنی ریاضت کرنی پڑی اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے آپ نے ان چیلنجز سے نبرازمہ کیا جی جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آغاز میرا ہوا تھا پی ٹی وی کے بچوں کے پروگرام سے اس وقت سے اور اس سے پہلے بھی جو والد صاحب کی جو گانے ہیں وہ تو میرے کان میں جاتے رہیں وقتاً فا وقتاً پھر جب پروگرامز میں گئے بچوں کے پروگرامز میں اس سے اور انکریجمنٹ ملی اور اس کے بعد پھر والد صاحب کے ساتھ ٹریننگ شروع ہوئی ان کے پروگراموں میں میں گاتا رہا شرکت کرتا رہا تو اس سے جب لوگوں نے پسند کرنی شروع کی تو انکریجمنٹ اور بڑھی صحیح اور جب اور بڑھی اس کے بعد پھر جب میں جیسے میں نے بتایا امریکہ آیا تو I was on my own پھر تو میں سولو پرفارم وغیرہ کرتا تھا نیجی محفلوں میں تو پھر تو لوگ اور بھی پسند کرنے لگے تو اور بھی انکریجمنٹ ملی تو اس طرح سے یہ بڑھتا گیا شوق اور اس طرح سے میں نے پھر اور بھی چیزیں ریکارڈ کی گائیں تو اللہ کا کرنا میں تو یہ ملتا ہے کہ on the go یا on duty ہی آپ نے یہ ساری چیزیں جی اپنے بزنس کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ یہ میں نے اپنا شوق جاری رکھا کیا بات ہے کیا بات اور یہی میرا خیال ہے کہ زندگی کی خوبصورتی ہے کہ جو اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے جو شوق ہیں جو پیشنز ہیں اگر اس کو پرسیو کیا جائے تو ہی مزا آتا ہے کیونکہ ایک زندگی ہے اور اسی میں سارے کام سارا کام کرنے مگر سر یہ اس ناٹ ویری ایزی بہت مشکل ٹاسک ہے تین کام کرنا پڑھائی بھی کرنا بزنس بھی کرنا اور پھر شوق کو بھی پورا کرنا صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اچھا یہ آپ نے ابھی بتایا کہ نورتھ امریکہ کے بہت سے شہروں میں بہت سی ریاستوں میں آپ نے پرفارم کیا تو کوئی ایسی آپ کی یادگار پرفارمنس میرا خیال ہے ایک تو بھی آپ نے وہ کینیڈا والی بتا دی اس کے علاوہ اگر کوئی بہتنک آپ کے کیریئر کا ہائی پوائنٹ اب تک آپ کس کو کہہ سکتے ہیں جی کریئر کا ہائی پوائنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہوں میں کہ میں نے جینویری میں اور ٹو تاؤزن ٹوئنٹی میں میں نے اپنا ایک آیل بم ریلیز کیا ہے جس میں بارہ گانے ہیں اور اس میں اس کو میں نے فیوجن کیا ہے تھوڑا سا اس کو اس کی ارکسٹر آرینجمنٹس کو تھوڑے ڈیفرینٹ کی ہے تاکہ ینگر جنریشن اور اولڈر جنریشن دونوں انجوائی کر سکیں اور یہ ساری چیزیں میری یوٹیوب پر ہیں آڈیوز سارے ریلیز ہو چکے ہیں یوٹیوب پر ہیں اور ایک ایک کر کے میں ان کی آڈیوز ہیں ان کی ویڈیوز بھی ریلیز کر رہا ہوں چار پانچ ویڈیوز ریلیز کر چکا ہوں اور چار پانچ اور ریلیز ہونا باقی ہے صحیح اور یہ سارے وہی گانے ہیں حبیب ولی محمد کے یا اس میں کچھ آپ کی اپنی بھی کامپوزیشن ہیں کوئی نیا میوزک بھی ہے جی اس میں میری اپنی بھی کامپوزیشن ہے حبیب صاحب کے اکاد اس میں بھی گانے ہیں اور باقی ان کے نئے غزلیں بھی ہیں نئی گیت بھی ہیں کیا بات تو اس کا کامبینیشن سر بری گوڈ بری گوڈ کیونکہ بہت سے سنگرز ہمیں نظر آئے انہوں نے جس طرح سے سوفی میوزک کے اندر ایک راک میوزک لے کیا ہے تو وہ نوجوان نسل کو جو نئی بچے ہیں ان کو بہت پسند آتی ہے چیزیں تو it's a way for them to connect with those originalities سر ایک میں نے ایک بہت اچھی بندش ہے جو آئی ہے بہار جی آرا مورا ناچے اس کی میں نے بلکل آپ سمجھیں کہ بلکل ویسٹر فیوزن کیا ہے وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے تو وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اس کو خاص طور پر ینگر جنریشن صحیح صحیح اور میں یہی بلکہ میں آگے پوچھنے لگا تھا کہ کوئی اپنی جو آپ کی جو کمپوزیشن ہے اس کے کوئی دو تین ایسی گانے کوئی دو تین ایسی کمپوزیشن جو ہمیشہ آپ کی زبان پر رہتی ہیں اور ایک میں آپ سے ضرور ارز کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جی میں ضرور ایک چیز سناوں گا آپ کو وہ ایک نئی غزل ہے یہ ایک نئی شائرہ ہیں ان کی یہ غزل ہے ان کا نام ہے جو میں آپ کو بتا دوں نغمہ نیاز نغمی یہ ان کی غزل میں جو میں نے کمپوز کی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو سناوں گا بلکل اگر آپ ابھی سنانے چاہیں تو ابھی بھی اچھی لگے گی جی ضرور میں وہ پیش کر دیتا ہوں اور اگر آپ اس کا اس کا نام بتا دیں غزل کا غزل ہے زندگی کو کبھی زندگی کو کبھی یوں بتانا نہیں حال دل کسی کو سنانا نہیں کیا بات کیا بات ہے سر خوبصورت خوبصورت شیئر ہے یہ تینکیو موسیقی زندگی کو کبھی یوں بتانا نہیں حال دل ہر کسی کو سنانا نہیں حال دل ہر کسی کو سنانا نہیں زندگی کو کبھی یوں بتانا نہیں موسیقی پھول نازک بہت ہے بکھر جائیں گے موسیقی پھول نازک بہت ہے بکھر جائیں گے ٹالیوں کو کبھی تم ہلانا نہیں زندگی کو کبھی یوں بتانا نہیں موسیقی چاہتوں میں کمی آنا جائے کہیں چاہتوں میں کمی آنا جائے کہیں اس قدر ان سے ملنا ملانا نہیں زندگی کو کبھی یوں بتانا نہیں موسیقی موسیقی جب تلک جھاک لونہ گیرے بان میں گیرے بان میں گیرے بان میں جب تلک جھاک لونہ گیرے بان میں آئینا دوسروں کو دکھانا نہیں زندگی کو کبھی یوں بتانا نہیں حال دل ہر کسی کو سنانا نہیں حال دل ہر کسی کو سنانا نہیں زندگی کو کبھی یوں بتانا نہیں موسیقی 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 میں آنا چاہ رہا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا کوئی اپنی جو اس کے لیے آپ اگر کوئی ایڈوائز دینا چاہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے کہ کیا کوئی دو تین ایسے کام ہے جس کو وہ پہلے سوچے فگر آؤٹ کرے اس کے بعد اس انڈسٹری میں اور اس چیز کا حصہ بنائے یہ کہ نمبر ون جو میں ایک گلوکار یا جو اگر وہ اس میل میں آنا چاہتا ہے نمبر ون چیز ہے کہ بیسک انیشل ٹریننگ جس کو کہتے ہیں جب تک آپ اس کی اچھی طرح سے ٹریننگ نہ ہو بیسک ٹریننگ نہ ہو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جیسے ایک کہاوت ہے ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد ایک ڈاکٹر ہے وہ پڑھتا ہے اتنے سال اس کے بعد انٹرنشپ کرتا ہے اس کے بعد پھر ٹریننگ لیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے آج کل کے جو آج کل کی تینکنگ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اوورنائٹ ہم گلوکار بن جائیں وہ پوسیبل نہیں ہے ایک آدھ اگر آپ کے کوئی گانے اچھے ہو گئے ہٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے مگر آپ لانگ لسٹنگ نہیں ہوگا تو میرا میرا نوجوانوں سے جو جو آ رہے ہیں ان سے یہ ہے کہ ایک بیسک کلاسیکل ٹریننگ لیں سیمائی کلاسیکل کلاسیکل ٹریننگ لیں سوروں کی پریکٹس تان وغیرہ کیونکہ اس کے بغیر آپ کو آپ کا آگے بڑھنا مشکل ہے بلکل بلکل اور اگر میرا خیال ہے کہ آپ نے ہم سب نے شاید یہ سن رکھے کہ مہدی حسن خان صاحب جن کو ہم شہنشاہ خزل کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بقاعدہ پہلوان تھے اور جتنی کسرت اور جتنی ایکسرسائز وہ کرتے تھے اپنے سانس کو بہتر کرنے کے لیے تو بڑی ان کی مزہدار قسم کی وہ سٹوری ہے جو وہ سناتے ہیں جی میرے والد صاحب بھی اپنے سانس کے لیے یوگا کرتے تھے اس کو کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ اس سے یہ ہے کہ آپ کے پھے پڑے میں آپ کے لنگز میں پاور جو جنریٹ ہوتی ہیں تو یہ ایک گلو کار کرنا پڑتا ہے بلکل یہ چند چیزیں ہیں بلکل اور سر یہ اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤ کہ آپ نے میں جس طرح شروع میں کہا کہ بائی پیشن آپ یہ ساری چیزوں کو کنٹینو کر رہے ہیں ایک حبی کے طور پر لیکن بائی پروپیشن آپ کا ایک پورا ایک اور بزنس ہے تو اگر اس لائٹ میں اور زندگی کے پورے تجربے کو سامنے رکھے کچھ اپنی آپ زندگی کی فلسفی یا کچھ زندگی کا سبق یا کچھ دو تین ایسی چیزیں جو کہ آپ کو لگا کہ یہ زندگی کا کرکس ہے اور یہ انسان یہ انسان کی حقیقت ہے کچھ ہم جیسے لوگوں کے لیے بیری امپورٹن آپ کے زندگی میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو تو اللہ نے مجھے موقع دیا میں نے ایڈوکیشن بھی حاصل کی فارمل میری جو لائن ہے میرا جو اس میں اور پھر میوس موسی کی کی بھی ٹریننگ لی تو یہ ہے کہ جب تک آپ ایڈوکیشن ایڈوکیٹیڈ نہیں ہوں گے آپ کیلکیلیٹیڈ ڈیسیشن نہیں لے سکیں گے تو اس ویری امپورٹن یہ میرا ایک میری تینکنگ ہے بلکل بلکل یہ بہت کامن ڈیناومینیٹر ہے کامن ایک چیز ہے جو کہ ہر کسی سے سننے کو ملتی ہے تو کیا ہی زبردست یہ بات ہے اگر ہم لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ساری اس کے گفتگو کا انشاءاللہ جو اختتاب ہے ہم ہم ایک اور ملی نغمے سے کہیں گے جو کہ حبیب ولی محمد کہے لیکن آپ کو میں وہ جو ان کا ایک جو ایک سانگ ہے جو کہ غزل ہے چاندنی چاندنی کی رات اگر میں اس کو غلط کہہ رہا راتیں تھی چاندنی کی اور جوبن پہ بہار تھی تو اگر اس کے اگر آپ کوئی دو تین کچھ بول ہمارے لئے گنگنا دیں تو وہ کیا ہی بات ہو جائے گی it's my pleasure جی ہستا تھا پات پات اتنے میں ایک بھورے کی پیاسی نگاہ نے دیکھا جو دور سے ایک پھول جھوم جھوم کے ہستا تھا بار بار ایک پھول جھوم جھوم کے ہستا تھا بار بار جوبن پہ تھی بہار راتیں تھی چاندنی جوبن پہ تھی بہار سر کمال ہو گئے یہ بہت ہی بہت ہی زبدست بہت شکریہ اور آپ نے برپور طریقے سے اس کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر آخری ایک دو سوال کیونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تشنگی باقی رہنی چاہیے کیونکہ ابھی تو ہم یہ تقریباً کوئی ہزار دو ہزار میل کے پاسلے پہ بیٹھیں لیکن انشاءاللہ جب آپ ڈیلس پہ واپس آئیں گے تو آپ کو اپنے سامنے کرسی پہ بٹھا کے باتچیت کریں گے اور بہت کچھ آپ سے سنیں گے بھی اس وقت انشاءاللہ ایک چیز میں پھوچھ رہا چاہوں گا کہ حبیب ولی محمد کی ایک بہت بڑا نام ہے تو آپ کے علاوہ ان کی لیگیسی کو اور ان کے نام کو آگے لے جانے کے لئے کوئی کوششہ ہے کوئی اور آپ کو کوئی حبیب ولی محمد ٹو پوائنٹ ہو آپ کی فیملی میں کوئی نظر آتا ہے جی میرا چھوٹا بھائی ہے ندیم ولی محمد وہ بھی اس چیز کو پرسیو کر رہا ہے آچہ اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا ریان ولی محمد وہ میرے کانسٹس میں میرے ساتھ گیٹار پر میرا ساتھ دیتا ہے صحیح اور ریدم میں اس کو میں نے تھوڑی سی اپنی اسٹن جو میزک اس میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح سے بجوانی کی کوشش کی ہے میں نے تو وہ انٹریسٹیڈ ہے میزک میں تو وہ ایک میزیشن بننا چاہتا ہے صحیح اور پروفیشن ہے اس کا دھیان صحیح اور آپ چاہیں گے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی اسی جانرے کی طرف آئیں یا 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 ان کو یہ چیزیں خود بخود فگر آؤٹ کرنی چاہیے اپنے رستے کے ساتھ بسیکلی تو ان کو خود کو فگر آؤٹ کرنی چاہیے وہ کس چیز کے لیے زیادہ انٹریسٹڈ ہیں ان پر چھوڑا ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ جرا سیم چلتے رہنے چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑی لیگیسی بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک جس کو عزت کرنے کی بہت بہت ضرورت ہے سر لیس سنگا کہ تشنے کی بہت باقی رہ جائے خاص طور پر آپ کی گانوں کی آپ کی آواز کی تو اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے آپ کے گانے جو سارے آپ کے کمپوزیشن سننا چاہے تو کون سی کوئی اگر ہمیں گائیڈ کر سکیں یہ دو تین جگہ ہیں یہاں پہ جا کے ہم دیکھ سکیں جی دو تین پلیٹ فارم پہ میری چیزیں موجود ہیں میری پروفیشنل ویڈیوز آفیشنل ویڈیوز لائف پرفارمنس جہاں جہاں میں نے پرفارم کیا ہے تراؤ ڈو ورلڈ یہ یوٹیوب پر ہیں رزوان والی محمد آپ ٹائپ کریں یہ تو میرا آ جائے گا اور میرے والد صاحب کا حبیب والی محمد کے نام سے ہے یوٹیوب پہ یہ دونوں آپ مل جائیں گے ہمارے اور فیس بک پر بھی میرا فین پیج ہے میرے والد صاحب کا بھی فین پیج ہے اور باقی اگر آپ اور بھی سننا چاہیں یا ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں چیزوں کو تو آئی ٹیونز ہے ایمیزان ہے ایپل سٹور ہے ساری جگہوں پر چیزیں ہماری موجود ہیں کیا بات بہت خوبصورت سے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے یہاں جو ڈالس کے جو گروپ ہیں جو ریڈیو آت کے ہم ساتھ چلاتے ہیں تو اس پر بھی سارے لنکس دے دیں تاکہ بہت آسانی سے لوگ وہاں تک پہنچ سکیں ضرور باتیں اور بہت سی ہیں لیکن اس گفتگو کا اختتام میں ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک اور اگر ملی نغمہ آپ پیش کریں حبیب ولی محمد کا تو کیا ہی بات ہو جائے گی ضرور جی یہ میں ان کی گائی ہوئی ہے بہت شروع انہوں نے کر اراؤنڈ سکسٹیز میں انہوں نے میڈل سکسٹیز میں گایا تھا اوریجنل انہوں نے نہیں گایا ہے اس کے بعد دوسرے آٹو سٹو نے فالو کی ہے زمین کی گود رنگ سے امانگ سے بھری رہے بہت پیش ہتا سر زمین کی گود رنگ سے امانگ سے بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امانگ سے بھری رہے جب بہار میں کھلا یہ پھول ماہ تاب کا یہ زندگی یہ چاند نہیں یہ زندگی خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدا یہ چاند نہیں رہے نومی کی گود رنگ سے امانگ سے بھری رہے رہے کیا بات سر بہت خوبصورت ملی نغمہ بہت خوبصورت یادیں ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو سر ہم تمام لوگوں کہتے ہیں کہ ریڈیو آزاد میں صرف آنے کا دروازہ ہے واپس آنے کا دروازہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ سے اس باتچیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہم گاہ بگاہ جاری رکھیں گے اور جب بھی آپ ڈالس آنے تو آپ ہمارے مہمان ہوں گے یہ ہمارے مہمان ہوں گے بہت شکریہ آپ کھلے سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج نشست میں شامل انہیں انہی آسٹ ورڈ پیغام یہ ہے لوگوں کے لیے ہم اچھے چیزیں پیش کرنی کوشش کرتے ہیں اچھی لیرکس اچھی کمپوزیشنز لوگ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پسند کریں ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس سے اور اپنے آپ کو امپروف کریں بس یہی میرا ایک میسیج ہے اور کسی بھی سر آرٹیس کے لیے یہ جو دادرسی ہے جو تعریف ہے یہ اس کا ایک اندھن کے طور پر کام کرتی ہے کیونکہ اسی سے وہ آگے بڑھتا ہے اسی سے اس کو انرجی ملتی ہے تو تو آپ سن رہے تھے رضوان حبیب محمد حبیب حبیب محمد بہت کچھ اس انترینیو سی سی سیکھنے کو ملا کچھ نئی چیزیں پتہ چلیں کچھ اندر کی کہانیاں کہانیوں کی کھوج لگانے کی کوشش کی ان سے اور خاص طور پر جو کچھ پرانی یادیں ہیں ان کو دھرانے کی کوشش کی تو امید کرتے کہ آپ کو یہ کاوش اور یہ کوشش ضرور پسند آئی ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ریڈیو کے بہت سے جو سننے والے ہیں ان کی بھی بہت سی یادیں ہوں گی حبیب for you the studio's number is 972-501-9390